باڈی بیلڈنگ بولنے میں بہت چھوٹا ورڈ ہے باڈ اس کو اپنی لائف میں آڈ کرنے میں آپ لوگوں کی چھیکے نکل جائیں گے کیونکہ باڈی بیلڈنگ کوئی ایک کام نہیں ہے آپ نے وہ کام کیا پھر قتم کر دیا اس میں بہت ساری دیڈیکیشن کنسسٹنسی بہت ضروری ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کے پیسے آپ اس فیلڈ میں تب ہی اترنا جب آپ کے پاس ایک پکا سورس آف انکم ہو کیونکہ اگر جو پاس اگر جو آپ کے پاس سورس آف انکم نہیں ہے اس کے علاوہ بھی آپ نے باڈی بیلڈنگ سٹارٹ کری ہے تو پھر ایک ٹائم کے بعد آپ ٹوٹ جاؤ گے تھیرے تھیرے گھر کے آپ کے پیسے ختم ہوں گے تب آپ کو اسٹریس ہوگا تو اس سمیں آپ باڈی بھی نہیں بنا پاؤ گے اور اسٹریس میں بھی رہو گے تو سب سے پہلا کام ہے کہ آپ ایک اچھا فائنل اچھا سورس آف انکم دیکھو جس میں آپ کے منتلی پیسے آئیں کچھ پیسے پکا ہوں تاکہ آپ اپنی ڈائیٹ مینجز کر سکو اس کے بعد آپ انیلائز کرو کہ آپ کی باڈی کیا رسپانس کر رہی ہے کیونکہ موٹیویشن وہیں سے آتا ہے جب آپ خوش ہوتے ہو جب آپ خوش نہیں ہوتے تو آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے باڈی بیلڈنگ تو بہت دور کی چیز آپ کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ خوش رہو اور خوش ہونے کے لئے سب سے امپورٹن ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہو تب ہی آپ باڈی بیلڈنگ کر پاؤ گے اب بات کرتے ہیں سٹیروائڈز کی تو سٹیروائڈز کیوں لینا چاہیے کیوں نہیں لینا چاہیے یہ آپ خود سوچو کہ آپ کو سٹیروائڈز کی need ہے کی نہیں کیونکہ اگر جو سٹیروائڈ لینا ہے तہاں آپ کو compete کرنا ہے اگر جو آپ کو compete نہیں کرنا तہاں آپ کو باڈی بیلڈی اسٹیرویٹس کی نید نہیں ہے اب نارمل فٹنیس ایسے نیچرل بھی اچھیو کر سکتے اگر جا آپ اچھی ڈائیٹ رکھ رہے ہو اچھی سپلیمنٹیشن کر رہے ہو تو آپ کو بالکل بھی نید نہیں ہے اسٹیرویٹس کی کوئی ٹرینر کوئی بھی دوست کچھ بھی بول رہا ہے بولنے تو اس کو آپ کو پتہ ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی اور جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو لینے سے آپ کا پیسہ اور ہلتھ دونوں گیسٹ ہے تو آپ کو بالکل بھی نیر نہیں ہے اسٹیروائٹ کی اب بڑی آرام سے اپنی فٹنس کو چیز کرو پروپر سلیپ لو اچھی ڈائیٹ لو اچھا سا سپلیمنٹ لو سٹیروائٹس تب لو جب آپ کو کمپیٹ کرنا ہو تو اس چیز کا مائن میک اپ کرو اور کمپیٹ کرنا ہے تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے آپ کی فائننشل ایشو میں نے بہت سارے لڑکوں کو دیکھا ہے جن کا ٹوالت یا فرسٹیر یا انڈر ایج لڑکے ہیں انڈر ایٹین وہ ورکاؤٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں پھر مزے مزے میں اچھے لکھنے لگتے ہیں ان کو ایکسٹر ایٹینشن ملتی ہے پھر اس کے بعد وہ اسٹیروائٹس کے طرف جاتے ہیں تو یہ غلط ہے آپ اپنے کم ایج میں اگر اسٹیروائٹ لے رہے ہو تو آپ کا تو وہ ایسے بھی نیچرل ٹرسٹرون اچھے پیک پر ہے آپ کا اس سمیں بالکل بھی اسٹیروائٹ کے جرورت نہیں ہے اس کے باوجود اگر آپ اسٹیروائٹ لے رہے ہو تو آپ کا دے ہو آگے چل کے ان فیوچر جب وہ پکا ہو جائے تب آپ باڈی بیلڈنگ میں کو دے ہو ان 2021 تک تو آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اسٹیروائٹس کی اس کے بعد آپ اسٹیروائٹ لے نا سٹارٹ کرو آج کل کے یوٹیوبروں کو فالو مت کرو جو مہگی کھانے کو بول رہے ہیں جو وڈکا میں پروٹین ملا کے پینے کو بول رہے ہیں وہ خود یہ سب چیزیں نہیں کر کے وہاں پہ آئے ہیں ان کسی بھی یوٹیوبر کی بتائی ہوئی گئی ٹرک کو مت فالو کرو کیونکہ یہ ٹرک ایڈوانس ہے وہ جب ایک اچیف کر چکا ہے باڈی تب وہ چیز اپلائی کر رہا ہے سٹارٹ کے ٹائم پہ اس نے بھی بیسک سے سٹارٹ کیا ہے تو آپ بھی بیسک سے سٹارٹ کرو کوشش کرو کہ کمپاؤنڈ ایکسسائزز کرو پراپر ڈائیٹ لو پر کاؤڈ کرو اس کے علاوہ ابھی اتنا مت سوچو بیسک سے سٹارٹ کرو ایسے ہی میں اور بھی ویڈیوز لاتا رہوں گا تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں اور جو بھی ویوز ہیں جو بھی ویوز ہیں آپ کو چینل کو لے کر ضرور بتانا